فیکٹرز ڈیٹ شیف ڈے ایل ایم کرو جی سٹوڈنٹس لاسٹ مارٹیول میں ہم نے ایل ایم کرو گرافیکلی ڈرائب کیا تھا ایل ایم کرو سے مراد وائی اور آر کے وہ پیئرز ہیں جو منی مارکٹس کو ایکلیبریم میں رکھتے ہیں سو ہم وائی اور آر کی سپیس میں کام کر رہے ہیں سو دہ پیئرز آف وائی اور آر وچھ کیپس دہ منی مارکٹس ان ایکلیبریم سو آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایل ایم کرو کو شیفٹ کرتے ہیں بسیکلی ایل ایم کرو کیا ہے ہم نے ڈرائیف کیا تھا وائی اور آر اور یہاں ہے ایل ایم کرو سو شیفٹ سے مراد یہ ہے کہ سپوز فاردس لیول آف وائی ایف انٹرسٹیٹ انکریز اس کرو شیفٹ آپ اگر اس گیون وائی پر انٹرسٹیٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو ایل ایم کرو ڈاؤن ورڈ اس طرح سے شیفٹ کر جائے گا تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو شیفٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں سو بیسک تو وہی بات ہے کہ ایل ایم کرو ریپریزنٹ کرتا ہے منی مارکٹ کے اکلیبریم کو اور اکلیبریم کے ہاں پر ہوتا ہے جہاں ڈیمینڈ اور سپلائی برابر ہوتا ہے سو اینی چینچ ڈیٹ ریڈیوسیز ریل منی سپلائی ریلیٹیف ٹو دہ ریل منی ڈیمینڈ ویل شیفٹ دہ ایل ایم کرو اپ کیا مطلب ہو اس بات کا کہ جو سمپل ایکنومکس کا ڈیمینڈ اور سپلائی کا رول ہے کہ اگر سپلائی منی مارکٹ میں بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے سپوز جیسے یہاں لکھا ہے کہ ریڈیوسیز کم ہو جاتی ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا جب بھی کسی شاہ کی سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی پرائیس بڑھ نہیں ہے سو منی کی پرائیس یہاں پر ہم کیا ہے انٹرسٹ ریٹ تو انٹرسٹ ریٹ میں مارکٹ کلیر کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرنا ہوگا اضافہ کرنے سے لیم کرو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا اس گیون وائے پر اگر یہ آپ کے پاس لیم کرو ہے تو انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیم کرو جو ہے وہ آپورٹ شیفٹ کر جائے گا سو فارا گیون لیول آوٹ پوٹ دا ریڈکشن ان ریال منی سپلائی ریلیٹیو تو دا ریال منی دیمینڈ قادر دا ایکلیبریم ریال منی سپلائی میں اگر کم ہی ہوتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ نے انکریز کرنا ہے اور انکریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیم کرو نے اپورڈ شیفٹ کرنا ہے ریال منی سپلائی میں اگر کم ہی ہوتی ہے سیمیلرلی ای چینچ انکریز ریال منی سپلائی ریلیٹیو تو ریال منی ڈیمینڈ شیفٹ لیم کرو ڈاؤن اینڈ تو بیسک رول اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ لیم کرو منی مارکیٹ کے ایکلیبریم کو ریپریزنٹ کرتا ہے منی مارکیٹ کی ڈیبینڈ انڈ سپلائی میں جب چینجز آئیں گی تو انٹریسٹ ریٹ چینج ہوگا اگر سپلائی کام ہوتی ہے تو انٹریسٹ ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا اور وائس ورسا انٹریسٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو لیم کرو اپورڈ شفٹ ہو جائے گا اور کم ہی ہوتی ہے تو یہ ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو جائے گا اوکی سو چینجز اندر ریال منی سپلائی ان انکرید اندر ریال منی سپلائی شفٹ سے لیم کرو ڈاؤن انڈ تو دا رائٹ ابھی جیسے ہم نے دیکھا تھا تو اس کو ہم گرافیکلی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اس گراف میں ایم ایس وان یہ آپ کی منی سپلائی ورٹیکل لائن ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ منی سپلائی کون دیٹرمن کرتا ہے سینٹرل بینک دیٹرمن کرتا ہے اور ریال منی سپلائی کی بات کریں گے تو یہ ایم اوور بیپ اس سے دیٹرمن ہوتی ہے ای نیہا یہ انڈیپینڈنٹ آف دا انٹریسٹ ریٹ وٹی ایرے انٹریسٹ ریٹ یہ ریمین سیم یہ ورٹیکل لائن ہے اور نیگیٹیو لی سلوپ ہمارے پاس منی ڈیمینڈ کرو ہے اور منی ڈیمینڈ کرو ریلیشنشپ بتا رہا ہے between the منی ڈیمینڈ and the real انٹریسٹ ریٹ اور دوسرا فیکٹر جو منی ڈیمینڈ کو افیکٹ کرتا ہے وہ انکم لیول ہے تو ہم انکم کونسٹنٹ انکم پر یہ ایک منی ڈیمینڈ کرو ڈراغ کر رہے ہیں اوکے سو یہ دونوں کروز انٹریسٹ کر رہے ہیں منی ڈیمینڈ and سپلائی ایٹ پوائنٹ اے اے پر انٹریسٹ ریٹ ہے 3% منی مارکیٹ کو کلیر کر دیتی ہے تو دوسری ڈیگرام میں ہم نے 4000 انکم لیول لی ہے اور 3% انٹریسٹ ریٹ پر اس اے کے پیرلل یہاں پر آپ کے پاس اے پوائنٹ ہے اور اس میں سے گزرتا ہوا یہ کرو ہے جو آپ کو منی مارکیٹ کے اکلیبریم کو شو کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ریل منی سپلائی کتنی ہے 1000 اوکے کیا ہوگا یہ ورٹیکل لائن رائٹ ورڈ شیفٹ ہو جائے گی یہ ریڈ والی ہے مس 2 is now the new منی سپلائی کر اس میں اضافہ ہو گیا یہ رائٹ ورڈ شیفٹ ہو گیا اب جب منی سپلائی میں اضافہ ہو گیا تو given level of income ٹھیک ہے اور آپ کا منی ڈیمینڈ کر تو کسی بھی شیعہ کی جب سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی پرائیس میں کمی ہوتی ہے سو ریل انٹریسٹ ریٹ 3% سے کم ہو کر 2% پر ہو جائے گا اس میں کمی واقع ہو جائے گی اوکے سو اب اسی انکم پر انکم ہماری constant 4000 کو ہم لے کر چاہ رہے ہیں تو 4000 انکم پر اب وہ انٹریسٹ ریٹ جو منی مارکٹ کو کلیر کر رہا ہے it is 2% سو یہ سے آپ نیچے پوائنٹ ڈی پر آ جائیں گے اور ڈی میں سے گدرتا ہوا کرب یہ اب آپ کے پاس نیا LM کرب ہوگا جو منی سپلائی میں جو 1000 سے 1200 ہوئی تھی اس پر یہ یہ نیا LM کرب ہوگا تو کیا بات یہاں سے آپ نے سمجھنا ہے کہ منی سپلائی میں اضافے سے انٹریسٹ ریٹ منی مارکٹ میں کم ہو جائے گا اور اس سے LM کرب جو ہے رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا سو changes in real money supply similarly اس کے opposite جو case ہے گا a drop in the real money supply shift the LM کرب up and to the left یہ ہم نے اس میں اضافہ کیا تھا اگر اس میں کم ہی آئے گی تو LM کرب upward shift ہو جائے گا the real money supply changes when the nominal money supply changes at a different rate than the price level what is real money supply real money supply is M over P okay so اگر M اور P دونوں ایک ہی ریٹ سے change ہو رہے ہیں تو real money supply will remain same but if money جو ہے nominal money supply M is nominal money supply اور price level اگر یہ different rate سے change ہو رہے ہیں تو real money supply change ہو جائے گی so اگر price level جس سے change ہو رہا ہے جس ریٹ سے nominal money stock اس سے زیادہ ریٹ سے change ہوگا تو اس سے real money supply میں اضافہ ہو جائے گا and vice versa so changes in real money demand دوسرا factor کیا ہے یہ تو ہم نے supply کو change کر کے دیکھا کہ LM curve پر اس کا کیا impact ہوتا ہے دوسرا obviously factor اگر money demand میں کوئی change آئے گی تو اس کے انتیجے میں بھی money market میں interest rate change ہو جائے گا اور LM curve اس سے effect ہوگا so an increase in real money demand shifts the LM curve up and to the left similarly a drop in real money demand shifts the LM curve down and to the left to the right اس کو بھی ڈائیگرام سے ہم سمجھ لیتے ہیں اب اس لیفٹ ڈائیگرام پر جو ہمارے پاس ڈائیگرام ہے اس میں اب ہمارے پاس ایک money supply curve ہے اب ہم money supply کو change نہیں کر رہے رادر ہم money demand کو change کر رہے ہیں انیشیلی آپ کے پاس یہ money demand curve ہے ڈیوان اور اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ اے ہے اے سے مراد یہ ہے کہ اب 3% interest rate پر money market میں demand اور supply برابر ہیں اور یہ clear ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو اور یہ ہم جو money demand curve ڈروہ کر رہے ہیں 4000 income level پر تو 4000 income level پر 3% interest rate سے اے پوائنٹ یہاں پر اس ڈائیگرام میں اس میں سے گدرتا ہوا کر یہ ہمارا انیشیل علم کروئے ہیں اب money demand میں اضافہ ہو جاتا ہے money demand ہم ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں کہ کون سے factors اس میں اضافے کا سبب بنتے ہیں فار ایکزمپل جو interest rate ہے money پر وہ اگر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو لوگ پھر پہلے سے زیادہ money demand کرنا شروع کر دیں گے سو اس کے انتیجے میں money demand curve shift ہو یعنی اسی interest rate پر 3% interest rate پر now people یہ money demand rightward shift ہو گیا نا سو اسی interest rate پر آپ لوگ پہلے سے زیادہ money hold کرنا چاہتے ہیں یہ اس پر shift ہو گیا اب ظاہر ہے money supply تو fix ہے one thousand پر demand اس جو 3% interest rate تھا اس پر demand بڑھ گئی ہے تو اب اس کو balance کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا اس کے انتیجے میں interest rate میں اضافہ ہوا تاکہ مارکٹ میں demand and supply برابر ہو جائے تو اب 6% interest rate پر یہ money supply کو intersect کر رہا ہے تو اس 4000 income کو جب آپ 6% سے join کریں گے تو یہ g point آجے گا اور اس طرح LM curve آپ کا upward shift ہو گئے اگر ہم وہ factors آپ کی بات کریں جن سے LM curve shift ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں the LM curve shifts down and to the right because of down to the right سے مراد کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس LM curve ہے یہاں پر y ہے یہاں پر r ہے تو LM curve نیچے کو shift ہو رہا ہے نیچے کو shift ہونے کا مطلب یہ ہے کہ interest rate میں جب کمی واقع ہوگی money market میں تو اس کے نتیجے میں LM curve downward shift ہو جائے گا تو اب interest rate میں کمی کیوں واقع ہوگی وہی basic بار بار rule ہے جس کو ہم refer کر رہے ہیں demand and supply کا rule ہے اوکے سو جب اس supply میں اضافہ ہوگا تو interest rate میں کمی ہو جائے گی supply میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے an increase in the nominal money supply state bank, central bank جو ہے وہ nominal money supply میں اضافہ کر دیتی اس سے real money supply بڑھ جائے گی اور دوسرا factor کیا ہو سکتا ہے کہ real money supply میں نے آپ کو بتایا this is equal to m over p so m میں اضافہ سے اس میں اضافہ ہو جائے گا یا دوسرا case ہی ہو سکتا ہے کہ اگر price میں کمی ہو جاتی price level price میں کمی سے مراد price level اگر کام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی real money supply بڑھ جائے گی تو ان دونوں صورتوں میں LM curve اس طرح سے shift ہو جائے گا اور اور کیا factors ہو سکتا ہیں یہ تو supply side کے factors demand side پر کیا ہو سکتا ہے an increase in expected inflation okay جب expected inflation میں اضافہ لوگ expect کریں گے کہ future میں inflation میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کے انتیجے میں پھر کیا ہو جائے گا لوگ money کو کم hold کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے انتیجے میں interest rate money demand کم ہو جائے گا interest rate کم ہو جائے گا اسی طرح money demand کو effect کرنے والا ایک اور factor a decrease in the nominal interest rate on money interest rate کی ہم نے different types پڑھی تھی ٹھیک ہے money پر جو interest rate ملتا ہے یا non-monity assets پر جو interest rate ہے یہ ہم detail میں اس پر بھی بات کر چکے ہیں تو یہاں بات کر رہے ہیں کہ money پر جو interest rate ہے اگر اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کے انتیجے میں بھی آپ کا money demand جو ہے وہ کم ہو جائے گی a decrease in wealth جب لوگوں کی wealth کم ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کم خرش کریں گے کم transactions کریں گے انہیں پھر کم money hold کریں گے money demand میں کمی واقع ہو جائے گی a decrease in the risk of alternative assets relative to the risk of holding money تو alternative assets کے risk میں کمی واقع اگر ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو جائے گے لوگ پھر اپنے portfolio کو revise کریں گے اور money کی بجائے non-monity assets کیونکہ ان کا risk کم ہو گیا ان پر اضافہ کر دیں گے money demand کم ہو جائے گی an increase in the liquidity of alternative assets یہ تاری باتیں ہم ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں justice کو میں refer کر رہا ہوں کہ جب liquidity alternative non-monity assets کی liquidity میں اضافہ ہو جائے گا تو money تو hold اس لئے کی جاتی ہے کہ یہ liquidity ہمیں فراہم کرتی ہے تو جب دوسرے assets بھی liquid ہو جائیں گے تو پھر money demand میں کمی واقع ہو جائے گی اور اسی طرح سے an increase in the efficiency of payment of payment of technologies banking system اگر improve کر جاتا ہے تو payments technology payments improve کر جاتی ہیں تو پھر دار کم money کم hold کرنے کی ضرورت رہے گی تو یہ سارے وہ factors ہیں جو money demand کو effect کرتے ہیں اور first true وہ تھے جو money supply کو effect کرتے ہیں ان سب کے انتیجے میں LM curve shift ہو جائے گا The LM curve shifts up and to the left when the opposite یہ جو ہم نے case لیا اگر اس کے vice versa case لیں گے تو LM curve جو ہے وہ upward shift ہو جائے گا Thank you very much